سورة تعاہ عنوان ہے اندھے پان کی وجہ آیت نمبر 26 اور 27 علف جور آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قزلیک آتت آیاتنا فنسیتها وقزلیک اليوم ننسا وقزلیک اليوم ننسا وقزلیک نجزی من حسرف ولم يؤمن ولم يؤمن بآیات ربه فرمائے گا یوں ہی پہنچی تھی تجھے ہماری آیتیں پھر تُو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح تجھ کو بھلا دیں گے اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے نکلا اور اپنے لب کی باتوں پر یقین نہ لیا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے یا اس کی طرف سے غفرت بتنے والے مرنے کے بعد جب دبارہ زندہ ہوں گے تو انہیں کچھ نہ سجے گا کیونکہ آنکھیں بغیر روشنی کے کسی کام بھی نہیں اور وہاں کی روشنی صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے حاصل ہوتی ہے ان کے پاس ایمان نہیں تو روشنی بھی نہیں دب وہ حیرت سے کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو کیا ہوا کچھ سوچتا ہی نہیں تو ان کو یہ جوار میں لے گا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیری آنکھیں آج دیکھنے سے اس لیے رہ گئیں کہ تُو نے دنیا میں ان کے لیے روشنی کا سامان اکٹھا نہیں گیا تیری آنکھیں اس لیے اندھی ہو گئیں کہ تُو ہماری آیتوں کو جو ہم نے دنیا میں تیرے سنزانے کو بھیج دی تھی بھلا بیٹھا اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا وہ آیتیں یہاں کی روشنی کا سامان تھی یہ تیری اپنی غفرت کا نتیجہ ہے کہ آج تُو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندہ ہے ہمارے ہاں دنیا میں ہماری آیتوں سے غفرت کرنے والوں کی اور ہمارے مقرر کی ہوئے قائدوں اور قانونوں کو توڑ کر حد سے نکل جانے والوں کی یہی سزا مقرر ہے کہ انہیں قیامت کے دن کی توہوتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں پر دل سے یقین نہ کرنے والوں کو اس دن دکھ اور تکلیف ہی سے پالا پڑے گا سوا اس کے ان کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا عبرت کا سمان آیت نمبر ایک سو ستائیس بے جوز اور ایک سو اٹھائیس الاف جوز اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے سو کیا انہیں اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں گارت کر دیں جن کی رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں ارشاد ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے سے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے انسان جانگرو اور چپائیوں کی طرح آزاد نہیں رہتا اس پر کچھ پابندیاں آئیت ہوتی ہیں اس کو مقرر وقت پر نماز ادا کرنی پڑتی ہے روضہ رکھنا پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکام بجالانے کے لیے اپنے نفس سے اور دوسرے لوکنے والے اناثر سے جہاد کرنا پڑتا ہے گھوم پیاس کی کسی قدر شدت برداشت کرنی پڑتی ہے سب سے زیادہ یہ کہ اپنی ناپاک خاشوں کو جو شیطان کے بہکانے سے طرحان و بتمیدی پرپا کرنے پر فورا نمادہ ہو جاتی ہیں دبانا پڑتا ہے اور ان سے ہمیشہ عظم اور استقلال کے ساتھ زنگ کرنی پڑتی ہے لیکن یہ سب تقریفیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت کی جائیں تھوڑے دن کی ہیں اور ان کا انجام بہت اچھا ہے اس کو اس دنیا کی زندگی میں جو بہرہ بڑے دن کی ہے برداشت کر لینے سے مرنے کے بعد آرام ہی آرام ہے جو وہاں کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا لیکن اگر یہاں غفلت برتی تو پھر آخرت کا عذاب بہت خص اور بیرپا ہوگا دنیا میں بھی چین سے نہ کٹے گی لوگوں کو پچھلی قوموں کے حالات سے سبق دینا چاہیے آخر وہ پہلے انہیں انہی جگہوں میں بستے تھے جہاں یہ لوگ آج کلتے پھرتے ہیں ان کی سرکشی کا نتیجہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی دکھا دیا ان کے ہاتھ سے عبرت پکڑ تاریخ سے سبق آیت نمبر 122 بیجز اور 139 اس میں اکل والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے نکل چکی اور نہ ہوتی میاد مقرر تو ضرور سزا مل جاتی ہے لزامن سزا یہ مصدر ہے اس کے معنی ہے کسی چیز سے چمٹ جانا اس کا مدہ لام زی میم ہے جس سے لزوم ملزم ملازمت بہت سے لفظ بنے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانے اور جڑ جانے کے معنی ہیں یہاں یہ مراد ہے کہ گناہ کا نتیجہ ابھی فوراں ظاہر ہو جاتا انسان کو عقل عطا ہوئی سمجھ بوجھ دی گئی فکر کی قوت ملی اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ دنیا کے واقعات کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق غیاب کریں اس سے اصل مقصود یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان پر تباہی آتی ہے قرآن مجید میں پچھلے لوگوں کے واقعات اسی لئے بار بار سنائی جاتے ہیں کہ تباہی اور بربادی کا تعلق انسانی عمال کے ساتھ واضح ہو جائے اس آیت میں ارشاد ہے کہ ان واقعات کو سنو اور عقل سے معلوم کرو کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے پہلے تمام پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے جن کے کرنے سے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے اور خود ان سے بچنے کی کوشش کرو یہی اصل کام ہے جو انسان کو اپنی اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی عقل سے لینا چاہیے آگے ارشاد ہے کہ برے کاموں کا برا نتیجہ لازمی ہے اور اسے کام کے بعد ہی فوراں مل جانا چاہیے برا کام اور اس کا برا نتیجہ لازم ہمارک کے انہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں مولد دی جائے گی اور پوری سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو چکی ہوتی ہیں تو برے کام کرتے ہی اس کا برا نتیجہ اسی وقت میں ہو جاتا ہے پانچوں نمازوں کے عقاد فاسبیر علا ما یکولون وسبیر بهم دی ربکا قبل تلوی الشمس وقبل غروبی ها وَمِنْ عَنَا وَمِنْ عَنَا اِلَّيْلِ فَسَبِّهِ وَأَطْرَافَ النَّهَرِ لَعَلَّكَ تَرَدَا سو تُو سبر کر جو وہ کہیں اور اپنے ربک کی خوبیاں بڑھتا رہے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اور کچھ رات کی گھڑیوں میں پڑھا کر اور دن کے کناروں پر تاکہ تُو راضی ہو یہ آیت نمبر 130 ہے حانہ ان گھڑیاں انی کی جمعہ ہے جو علم نون یہ سے بنا ہے جس کے معنی گھڑی پل کے ہیں اطرافن طرف ان کی جمعہ ہے طرف کسی چیز کے حصے اور شروع کے حصے کو کہتے ہیں اطرافن نہار سے زوال کا وقت مراد ہے کیونکہ اس وقت دین کے پہلے حصے غدات ان کا آخری سرہ اور دوسرے سے عشی ان کا پہلا سرہ دونوں ملتے ہیں اور یہی دور کا وقت ہے پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کی جزا سزا لازم ہے ہر کام کے ساتھ اس کا نتیجہ اچھا یا برا جمتا ہوا ہے اور وہ کام کرتے ہی فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن دنیا میں اس کو فوراں پورے طور پر ظاہر ہونے سے روک دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے اس دن اعمال کی پوری پوری جزا سزا ملے گی اس کے بعد ارشاد ہے کہ جو اس قائدے کے قائد نہیں وہ اس قسم کی باتیں موں سے نکالیں گے جس سے تجھے رند ہوگا انہیں کہنے دو ہوگا وہی جو ہم کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو اور اوقات مقررہ پر اپنے راب کی بندگی کیے جاؤ سورج نکلنے سے پہلے یعنی پجر سورج چھپنے سے پہلے یعنی غسر رات کی گھڑیوں یعنی مغرب اور رشا اور دن کے دونوں حصوں کے ملنے کا وقت یعنی زور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرو اس کے خوبیاں بیان کرو اور اس سے ملتی جلتی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اس طرح دنیا کی زندگی بسر کرنے کا نتیجہ خوشی خوشی ہی خوشی ہے مالو دولت کچھ نہیں آیت نمبر ایک سو اکتیس طرح طرح کے لوگوں کو پیدا اٹھانے کے لیے دی دنیا کی زندگی کی رونلک بنا کر ان کے جانچنے کو پہلے بتا دیا پہلے بترا دیا کہ دنیا میں اصل چیز انسان کے عمال ہیں جن کے اوپر اس کے انجام کی بھلائی اور بڑائی موقع ہے اور اس قائدے کے مطابق انسان کو وہ کام بھی بتا دیے جو اپنے اپنے وقت پر اسے اس بنیا میں کرنے جانیے ہیں اب اس کے بعد ان آیات میں ارشاد ہے کہ یہ جو ہم نے مختلف فرکن کو دنیا کا مطابق اور ساز و سامان دے رکھا ہے اور انہیں ان سے پیدا اٹھانے کا موقع اور افتیار عطا کیا ہوا ہے اس کی بجائے خود کوئی اہمیت نہیں اس کی بجائے خود کوئی اہمیت نہیں یہ مالو دولت ساز و سامان تو ان کی عظمائش کا ایک ذریعہ ہے اسے ہم نے دنیا کی رونت بنا دیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کہیں اس کی ظاہری صورت پر لٹو ہو کر یہ اپنے عمال کو خراب تو نہیں کر لیتے اس کی طرف اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو رشک اور رغبت کی نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہ چاہیے کیونکہ اس کی محبت میں فنس کا اصلی شغلوں سے داخل ہو جانے کا اندیشہ ہے پچھلے لوگوں کا احوال ہم نے تمہیں سنا دیا ہے وہ اسی دنیا کی خوشحالی میں مست ہو کر اصلی کاموں کو بھول بیٹھے اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ پر غور نہ کیا اللہ سبحانہ وآلہ کی حمد و سنا کرنے میں اور اس کی محمدوں کا شکر ادا کرنے میں مشکول ہونے کی بجائے کھیل کود میں اور خاشوں کو بیجا سور پر پورا کرنے میں لگ گئے پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ان کے برے عمال کی نہوست اپنا لنگ لائی جہاں تک کہ اس کا برا نتیجہ ایک دنیا میں بھی ان کے اوپر پٹ پڑا اور آخرت میں الگ ازاد کے مستق ہوئے تم دنیا کی ہرس و ہوا سے بچو اور اپنے عمال و اخلاق درست کرنے میں لگ جاؤ اللہ کی بکشش بہتر ہے آیت نمبر 131 بے جز اور 132 علف جز اور تیرے رب کی روزی بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود قائم رہے اس پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کا نتیجہ یقیناً دنیا کے کاموں کے نتیجے سے بہت بہتر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تمہارے لئے اس کمائی سے زیادہ فیضہ مند اور پیدار ہوگا جو تم اللہ تعالیٰ کے حکام سے موڑ کر کرتے ہو کیونکہ دنیا کا نفع تو آنی جانیش چیز ہے اور مرنے کے بعد تو کسی کام کی ہی نہیں انسان کے لئے بہتر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام کی بجاہ آوری میں لگ جائے اور دنیا کی کمائی میں ہم بس اتنا ہی وقت لگائے جتنا اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے کاموں سے بجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ پرائز کے ادا کرنے میں دنیا کے کام اگر رہ جائیں تو بلا سے لیکن دنیا کے کاموں میں فنس کر اللہ تعالیٰ کے حکام کی بجاہ آوری میں خلال پڑھنا کم بقتی کی نشانی ہے آپ سنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تاقید کر اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو حکم دے کے نماز پڑھو اور نرے زبانی حکم سے زیادہ کام نہ بنے گا بلکہ خود نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر کے ان کے لئے مثال بھی قائم تھا تجھے پابندی اور افتدان کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھ کر تیرے گھر والے بھی نماز پڑھیں گے اور پھر ان پر زبانی کہنے کا زیادہ اثر ہوگا پھر تجھے اور تیرے گھر والوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے لگیں گے نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پابندی کے ساتھ پڑھئے نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کمائی کے اندر برکت دے گا اور آخرت میں اپنے نامات سے مالا مال فرمائے گا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الامی القریم